السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلی اللہ کے پیاروں آج کس ویڈیو میں ہم وہ تین وقتوں کے بارے میں بتائیں گے جس میں نماز پڑھنا حرام ہے آپ ان تین وقتوں میں کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں تین وقتوں میں پہلا وقت ہوتا ہے تلو اے آفتاب کا یعنی سورج نکلتے وقت تلو اے آفتاب کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کے وقت سے بیس منٹ تک کے بعد تک کے وقت تلو اے آفتاب کا وقت رہتا ہے اس وقت میں آپ نہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں جب سورج نکلے کم سے کم بیس منٹ گزر جائے پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں دوسرا وقت ہوتا ہے جوال کا اس وقت بھی آپ کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں جوال کا وقت تب ہوتا ہے جب سورج بلکل بیچ میں ہوتا ہے اسے یہ جوال کا وقت زیادہ دیر نہیں رہتا ہے بس دو سے تین منٹ تک ہی رہتا ہے تیسرا وقت ہوتا ہے گروب آفتاب یعنی جب سورج دوبنے والا ہوتا ہے جب سورج سرخ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ وقت گروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے مغرب کی آزان ہوتی ہے تو دھیان رکھیں مغرب کی آزان سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت گروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے وقتوں میں آپ صرف نماز نہیں پڑھیں گے باقی آپ ان وقتوں میں ذکر تسبیح تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے صحبہ کرام ارشاد فرماتے ہیں مارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے پہلا طلوع آفتاب دوسرا جوال تیسرا گروب آفتاب کیونکہ ان تین وقتوں میں دوسرے دھرموں کے لوگ سورج کی پوجہ کرتے ہیں اسلام میں اس لیے ان تین وقتوں میں منع فرمایا گیا ہے حقی مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم یہ نہ کہنے لگے اسلام کو ماننے والی سورج وغیرے کے سامنے نماز ادا کرتے ہیں اپنے سر کو جھکاتے ہیں میرے دینی بھائیوں اور بہنوں اج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سب اسے دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ